بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستو آج بات کرتے ہیں بے جوڑ شادیوں کی وجہ سے جو لوگ شورت کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں ایسے ہی ایک واقعہ آج آپ کو میں سناتا ہوں جو توقع سے زیادہ شورت اصل کر جاتے ہیں تو یہ واقعہ ہے با ختون کا تو واقعہ سنانے سے پہلے آپ چینل کو سب سکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے تو بات شروع کرتے ہیں ابا ختون کی ابا ختون کشمیر کی قومی شہرہ مانی جاتی ہیں گائیکی میں ان کا اپنا مقام تھا تاکہ ان کو کشمیر کی نور جہاں کا لقب دیا جاتا ہے ابا ختون زلہ پلواما کے ایک گوہ چندن آر میں پیدا ہوئیں ان کے ماں باپ بلکل غریب تھے ابتدائی تلیم ابا ختون نے گوہ میں ہی آصل کی امام مسجد سے یا کسی اور سے وہ تھوڑا لکھنا پڑنا سیکھ گئی تو اس کے والدین نے بچپن میں ہی اس کی شادی اپنی برادری کے ایک نوجوان سے کر دی جو بڑھائی کا کام کرتا تھا ترکھان تھا تو وہ اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا تھا بات بات پہ مار پیٹ کرتا تو یہ شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی بلکہ جب وہ اپنی سوچوں میں گم ہو جاتی تو اس کے سسرال والے اس کو پاگل سمجھتے اور ترہ ترہ کی باتیں بناتے تو تھوڑا ہی عرصے بعد اس نے اس اطلاق دے دی تو ابا ختون دوبارہ اپنے ماں باپ کے گارہ آگئی تو ماں باپ کے گارہ آ کر اس کی ریٹین یہ تھی کہ صبح باپ کا کھانا لے کر جاتی کھیتوں میں وہاں باپ کو کھانا دیتی اور خود سارا دن کھیتوں میں کام کرتی تھی روایت کے مطابق وہ ایک دن زافران کے کھیتوں میں کام کر رہی تھی اسینوں جمیل تھی اور اس کے آواز میں ایک لیہ تھی ایک کشش تھی تو اس وقت کا کشمیر کا بادشاہ سلطان یوسف شاہ چک وہ شکار کو نکلا اس نے جب کوئی کسیدہ پڑا ابا ختون نے تو اس کے آواز سلطان یوسف شاہ چک کے کانوں میں پڑی اس نے کافلے کو رکنے کو کہا جب کافلہ رکا تو دوبارہ وہی آواز اس کے کانوں کو سنائی دی اس نے کافلے کو وہی رکنے اور ایک دو آساتھیوں کو ساتھ لے کر ادھر جانے کا فیصلہ کیا جب وہ ادھر گیا گیا تو وہ دیکھا ایک حسین و جمیل عورت وہ کھیتوں میں کام کر رہی ہے تو اس نے کہا یہ کسیدہ کس نے گیا تو ابا ختون نے اس کو بتایا کہ یہ کسیدہ تو میں نے گیا تو وہ اس کے باپ کا پتہ لے کر اس کے باپ کی طرف ڈیرے پہ چل دیا تو جا کر اس کے باپ سے بات کی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہ باپ نے نقصان اور اس کو ایک لمحہ سوچے بغیر اجازت دے دی کہ شادی کر لو تو یوں اس کی قسمت بدل گئی ایک پل میں کھیتوں میں کام کرنے والی ملکہ بن گئی اور پورے چودہ سال تک وہ کشمیر کی ملکہ رہی سلطان یوسف شاہ چک اس کو اپنی طاقت کا سرچشمہ سمجھتا تھا اور مختلف جنگوں میں بھی اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا تو اسی دوران اس نے اپنی گائکی میں خوب معارض حاصل کر لی وہ ایک اچھی گلوکارہ بھی بن گئی اس کی شہری بھی لا زوال تھی تو اس کو اچھا خاصا مقام ظہر ہے ایک بہت بڑا پلیٹ فرم مل گیا تو اس کو ایک مقام حاصل ہو گیا تو جب مغل بادشاہ اکبر کی فوج نے سلطان یوسف شاہ چک کو گرفتار کر لیا تو اب ابخت ان کے پاس دکھ کے علاوہ کچھ نہ رہا تو اس نے اپنی باقی زندگی ایک روایت کے مطابق جنگلوں میں گزاری تو دوسری روایت یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی دریائے جیلم کے کنارے ایک چھوٹی سی کٹیہ میں گزاری ایک چھوٹی سی جنپڑی میں گزاری تو اس کا انتقال سولہ سو نو میں ہوا تو سری نگر کے قریب ہی اس کا مظاہر ہے تو یہ واقعہ تھا ایک بے جوڑ شادی کا ویسے تو کئی بے جوڑ شادیاں ہیں جن کا ذکر پھر کسی دن ہوگا جو پال بار میں لوگوں کی قسمت بدل دیتی ہیں اللہ حافظ جی